شہر قائد میں عید کی خریداری میں پشاوری چپل کو اہمیت دی جاتی ہے موسم گرمہ اور خاص کر عید قریب آتے ہی پشاوری چپل کی فروخ میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کو مختلف علاقوں میں چار سدیوال چپل کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے پشاوری چپل کے ایک دکاندار کا کہنا ہے کہ حالیہ مہنگائی اور روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے چپل میں استعمال ہونے والے مٹیریل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے چپل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے قولیٹی سب سے فائن قولیٹی ہے یہ بھی بک رہی ہے زرداری چل رہی ہے پچی سو کفتان چل رہا ہے دو ہزار بلوچی چل رہی ہے بارہ سو شکاری چل رہی ہے سترہ سو یہ ہاف لڈوں پر مال بک رہے ہیں ہمارے ہاں مارکٹوں پر علمدللہ پس یہ تھنڈا ہوتا ہے چمڑا جو ہے نا یہ لیدر جو ہے یہ تھنڈا ہے تو اس میں سے لوگ زیادہ یوز کر رہے ہیں اور پینٹ کے نیچے بھی اچھی چلتی ہے خوبصورتی بھی ہے لوگ بھائیس بھی اچھی ہے اور دوسری سستی ہے شوز کے مقابلے میں بہت سستی ہے تو اس میں سے لوگیں پینٹ کے ساتھ جائے بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اید کیلئے پشاوری چپل خریدنے والے گاگ کا کہنا ہے یہ چپل ہماری شکافتی پہچان ہے ساتھ میں موسمِ گرمہ میں اس چپل میں پاؤں تھنڈا رہتا ہے پرخانوں کے سخافت ہے یہ پرخان پینٹے ہیں ان کو اچھی لگتی ہے ان کو دیکھا دیکھیں یہ شوق ہو گیا ہو ہے پیشن ہو گیا ہو ہے وہ حرمت نہیں پینٹا ہے پشاوری چپل فروغ کرنے والے دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس میں درجن و اقسام کی چپل تیار کی جاتی ہے لیکن اس وقت مارکیڈ میں سب سے زیادہ فروغ تونے والی چپل میں یہ کی سب سے پرونی مارکیڈ ہماری ہے تقریباً پچاس باؤن سال پرونی مارکیڈ ہے پشاوری چپل گٹیڈ سب سے زیادہ چل رہے ہیں کپتان، زرداری، شکاری، بلوچی یہ چپلوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ کا مقصد یہ ہے کہ دوسری مارکیڈوں میں اس کا ریٹ ہے بہت زیادہ اور ہمارے ہاں ہاف ریٹ کے اوپر بگری ہے کپتان کے بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے زرداری چپل کے بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس لئے سے پبلک بہت دور دور سے یہاں آ رہی ہے ہمارے پاس نازم آباد چکوال چپل اسٹو انور تاج بنگش بی نیوز کراچی موسیقی